موسیقی پیش کی تھی اس ڈیفنیشن کے مطابق جو ریسورسز زمین پر وہ لیمیٹڈ ہے جبکہ انسانوں کی خواہشات اور ضروریات یہ انلیمیٹڈ ہے یعنی لا محدود ہے تو ان لا محدود خواہشات اور ضروریات کو ان لیمیٹڈ ریسورسز سے کس طرح پورا کیا جائے یہ کسی بھی معاشی مسئلے کا بنیادی سبب ہوتا ہے حکومتوں کے پاس بھی وسائل کم ہوتے ہیں اور پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹری میں لارڈ سکیل انفرسٹرکچرل اور سوشیل اکنامک ڈیولپنٹ کی پروجیکٹ کیلئے فسکل سپیس ہمیشہ بہت نیرو ہوتا ہے تاہم ریسورسز کی جو کنسٹرینٹ ہے جو سکیرسٹی ہے یہ صرف ڈیولپنگ کنٹری کا نہیں بردہ ڈیولپنگ ڈیولپنگ کنٹریز آر آلسو کنفرنٹیڈ ویس سیمیلر ایشیوز آف سکیرسٹی آف دی ریسورسز تو گورنمنٹ سیکٹر کے ریسورسز کو اگمنٹ کرنے کے لیے ریسنٹ پاسپ میں ایک کونسپٹ مرج ہوا ہے جس کو پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کہتے ہیں پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہے کیا یہ بیسیکلی پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر یعنی حکومت اور پرائیوٹ انڈیویجوال فرمز یا اسوسییشن کے درمیان مختلف پروجیکٹ کو انیشیئیٹ کرنے اور اگزیکیوٹ کرنے کے لیے ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے ایک شراکت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس شراکت میں اس پارٹنرشپ میں پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر اپنے فائنینشل اور کیپیٹل ریسورسز اور ایکسپورٹیس کو پول کرتے ہیں کمبائن کرتے ہیں تو اسی طرح پروجیکٹ کے ساتھ جو رسک اسوسیییٹڈ ہوتے ہیں تو ان رسک کو بھی شیئر کیا جاتا ہے اور ایکسپٹ کیا جاتا ہے اور پھر جوائنٹ جوائنٹ لی ان رسک کو میٹیگیٹ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے سو ان دس وے پبلک سیکٹر سکیرس ریسورسز آر اگمنٹڈ اور لارڈ سکیل انفرسٹرکچرل اور سوش اکنامک دولپمنٹ کے پروجیکٹ کو انیشیئیٹ کرنا اور ایکسیکیوٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کا سائیکل کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے پروجیکٹ کو ایڈنٹیفائی کیا جاتا ہے پھر اس کیلئے ایک ٹیکنیکل ایکسپٹ یا ایڈوائزر کو ہائر کیا جاتا ہے کنسلٹن کو اور پھر یہ کنسلٹن مختلف سٹیک ہالڈر کے ساتھ کنسلٹیٹو میٹنگ کرتا ہے پروجیکٹ کے اوبجیکٹ اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور روڈ میپ سٹ کیا جاتا ہے مارکٹ سروے بھی کیا جاتا ہے اور یہ انشور کیا جاتا ہے کہ the project is market oriented یا مطلب جو project initiate کیا جا رہا ہے اس کی market میں demand ہے اور پھر public project public private partnership کے project کو execute کرنے کیلئے ہمارے پاس مختلف models ہوتے ہیں تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا model کسی بھی specific project کیلئے زیادہ موضوع رہے گا تو پھر اس model کو adopt کیا جاتا ہے the next step is to seek approval of the competent authority to execute the project اس کے بعد پھر project کو execute کیا جاتا ہے یعنی implement کیا جاتا ہے and during the implementation اس project کو monitor بھی کیا جاتا ہے اور اس کی evaluation بھی کی جاتی ہے and based on the monitoring and evaluation اس project میں accordingly alteration یا changes لائی جاتی ہے پاکستان میں کون کون سے sector ہے جن کو prioritize کیا گیا ہے public private partnership project کیے کہ جو سب سے important ہے وہ roads and bridges ہے یاد رکھے کہ ہمارا جو سواد motorway ہے یہ public private partnership کے تحت بنی ہے and it is a very successful project اس کے علاوہ جو دوسرا سیکٹر ہے جس کو prioritize کیا گیا ہے وہ housing ہیں bus transit services educational institutes including school colleges and universities hospitals including medical teaching institute category a b and c hospitals اسی تارا waste management power generation and distribution recreation facilities industrial project including the establishment of industrial units and the establishment of industrial state our economic zone اور water treatment and sanitation sectors کو prioritize کیا گیا ہے پر public private partnership project اچھا public private partnership کے تحت public sector کو یہ benefit حاصل ہوتا ہے کہ اس کی resources augment ہوتے ہیں اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ large scale infrastructure اور socio economic development کے project کو undertake کر سکے private sector کو پی 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 کے تحت کون سے benefit حاصل ہوتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس authority بھی ہوتی ہے اور resources بھی ہوتے ہیں تو پی 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 کے تحت یعنی public private partnership کے تحت گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو project establishment اور execution کے مختلف مراحل میں مختلف طریقوں سے facilitate کر سکتا ہے for example it can acquire land for the project through deputy commissioner of a district similarly گورنمنٹ مختلف lending institution جیسا کہ commercial bank وغیرہ کے through project کو medium اور long term کے لیے finance بھی کر سکتا ہے اور یہ financing normally soft financing ہوتی ہے project کے ساتھ جو مختلف tariffs related ہے taxes related ہے تو اس میں بھی گورنمنٹ concession provide کر سکتی ہے and in order to mitigate the various risks associated with the project تو گورنمنٹ indemnities insurance اور guarantees بھی provide کر سکتے ہیں سب سے جو بڑا benefit ہے public private partnership کے تحت large scale production possible ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے economies of scale حاصل ہوتی ہے اور اسی طرح consumer کو کم پرائز پر better goods یا services available ہو جاتی ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ PPP models کیا ہے ٹھیک ہے جو پہلا model ہے ہمارے پاس وہ ہے built operate and transfer اس model میں public sector project کو design کرتا ہے پھر private sector اس کو finance کرتا ہے build کرتا ہے اور اس کو operate کرتا ہے for a specific period جس کو ہم concession period کہتے ہیں اور concession period کے بعد پھر وہ اس کو transfer کرتا ہے گورنمنٹ کو private sector کو کیا benefit ہوتا ہے it earn profit through user free tolls and other revenue stream ٹھیک ہے وہ جو goods اور services provide کرتے ہیں تو اس سے وہ revenue حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا جو model ہے ہمارے پاس وہ design built operate اچھا اس model میں private sector خود project کو design کرتا ہے خود اس کو finance کرتا ہے built کرتا ہے اور پھر اس کو operate کرتا ہے اور اس میں جو concession period ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے normally twenty to thirty year اور پھر concession period کے بعد وہ اس کو transfer کرتا ہے ٹھیک ہے اور revenue اس میں بھی generate ہوتی ہے private sector revenue generate کرتا ہے through user fee tolls and other revenue stream ٹھیک ہے ہمارے پاس جو تیسرا model ہے وہ ہے built on operate and transfer کیا جاتا ہے جو fourth model ہے وہ operation and maintenance ہے is the name suggest اس میں project کو design بھی public sector کرتا ہے اس کو finance بھی کرتا ہے build بھی کرتا ہے اور پھر اس کی operation اور maintenance جو ہے وہ private sector کو حوالے کی جاتی ہے اس model میں public sector private sector کی جو managerial expertise ہے یا جو expertise ہے اس سے benefit ہوتا ہے for example motorways وغیرہ construct government نہیں کی لیکن private sector کو operation اور maintenance کی لئے حوالے کی ہے and the private sector earn profit through tolls user fees and other revenue stream ٹھیک ہے تو dear viewers ہمارے پاس جو next model ہے وہ ہے build lease transfer یعنی BLT model اس model میں private sector project کو design کرتے ہیں finance کرتے اور build کرتے ہیں اس کے بعد project government کو lease پر دیا جاتا ہے government اس project کو operate کرتا ہے جبکہ private sector صرف اس کو maintain رکھتا ہے کیونکہ private sector کے عوضہ دیتی ہے next جو model ہے وہ design build finance maintain یعنی DBFM model اس model میں بھی private sector project کو design کرتا ہے finance کرتے اور build کرتے تاہم اس کے بعد اس project کی ownership government کو دی جاتی ہے government اس project کو on بھی کرتا ہے اور operate بھی کرتا ہے تاہم private sector کی ایکسپرٹی کی وجہ سے project کی maintenance private sector کی ذمہتاری ہوتی ہے ان دونوں model میں یہ difference ہے کہ BLT model کے تحت private sector project government کو lease پر دیتی ہے جب DBFM model کے private sector project ownership government کو transfer کرتی ہے تو ownership اور lease کا difference ہے ہمارے پاس جو next model ہے joint venture and shareholder agreement model اس model میں public اور private sector مل کر project کو design کرتے مل کر finance کرتے اور build کرتے اس project سے حاصل شدہ عام مدن یا نقصان میں بھی دونوں شریک ہوتے اس model کا یہ فائدہ ہے کہ project کے ساتھ جو مختلف risk associated ہوتے تو حکومت اور private sector مل کر ان کو share کرتے ہیں جو next model ہے user fee model اس model میں حکومت project کو design finance build اور operate کرتی ہے تاہم private sector کو specific services provide کرتی ہے مثلا motorways پر tool collect کرنا private sector کو ان services پر معاوضہ فراہم کیا جاتا ہے تو dear viewers i hope آپ PPP model کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much